مسلمانوں کوئی مدد کے لیے نہیں آنے والا جن پر غرور کر رہے ہیں جزیرت العرب پہ یہ بیمان ہو چکے ہیں بیمان عیش پرست ہو چکے ہیں سعودی عرب کا جو سلمان بیٹھا ہوا ہے نا اس نے اپنا بھت بنایا مجسمہ بنایا لٹکانے کے یہ جزیرت العرب میں جو ابودابی جو یو اے ای کا کیپٹل ہے ستائی سے کر زمین کیپٹل کی مانو کہ آپ کی دلی کے اندر میں اگر ستائی سے کر آپ کو زمین مل جائے تو آپ سے بڑا کوئی نہیں فری میں زمین دی گئی کس لیے کالیج کے لیے نہیں مسجد کے لیے نہیں بدھ پرستی کے لیے بھت بنا دیا گیا اب بھاو بھت بھت خانہ بنا دیا گیا ہے کہاں جزیرت العرب یونائیٹیٹ عرب امیرات دبائی جس کا خوبصورت بڑا شہر ہے اسی لیے ان کے اوپر مت جاؤ آپ کی مدد اور آپ کا ساتھ کوئی دے سکتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا اسی لیے دنیا کے طرف للچائیوی نگامت دیکھو یہ تو بیمان لوک ہو چکے اے یاشی میں زندگی ان کی گزر رہی آپ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے اور نالج حاصل کیجئے خاموش مت رہیے ظلم کے خلاف بولئے آپ تنہا وہ قوم ہے جس کا دھرم بھی بولنے کی اجازت دیتا ہے اور سنبیدھان بھی بولنے کی اجازت دیتا ہے اللہ کے نبی کے حدیثِ قلمة حقین عند سلطان جائرین افضل الجہر بہتر جہاد یہ ہے کہ آپ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولیں بھارت کا سنبیدان بھی کہتا ہے کہ اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھنے کا دکار آپ کو بھارت کا سنبیدان دیتا ہے اگر آپ کے دارلوم دیوبن کے لئے کوئی کہا جاتا ہے کہ دارلوم دیوبن غزوِ ہند کی کو مکمل کرنے کے لئے اس کی بنیاد ڈالی گئی تو اس کی تھوڑی تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دارلوم دیوبن کی بنیاد رکھنے کے مقصد ان کے اغراض صرف دو تھے ایک کو اسلام کی حفاظت اور دوسرا اس دیش کو آزاد کرنا اسلام کی حفاظت کس سے ہندووں سے نہیں جس وقت اس دیش کے اندر بادشاہ تھے کون اور انگزیب ان سے پہلے اکبر اور بھی بادشاہ تھے مغلم پیرر تو اکبر کی بیوی کا نام ایک نام بیوی کی مریم زمائی اور اور انگزیب کی بیوی کا نام مسیح النساء اور دو بادشاہ ہیں جن کی بیوی تھی ان چاروں بادشاہ کی ایک ایک بیوی تھی جو کرسچن تھی اور جب برطانیہ سے کرسچن یہاں پر آئے تھے برطانیہ سے کرسچن تھے جو انگریز تھے وہ اس دیش کو انگلستان بنانا چاہتے تھے لارڈ میں کالے نے کہا تھا کہ ہم بھارت کے اندر سب پورے بھارت میں ہم کرسچنیٹیز کا جھنڈا گارنا چاہتے لڑائی قبضہ کرنے کے بعد اپنی دھرم کی تبلیغ میں لگ گئے لیکن جب اٹھارہ سو بیالی اس کے اندر ایک بڑے عالم دین نے دیکھا ازاد کا نام شخصیت کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے دیکھا ادھر بھی کرسچن ادھر بھی کرسچن کرسچن کا ایک کالیج بنایا گیا پشپ کالیج کلکتہ کے اندر اور کلکتہ کے اندر وہاں ایک جگہ ہے ہبلی وہاں سے انہوں نے اپنی تحریک شروع کی جو غریب مزدور لوگ تھے پیسے دے کر ان کو کرسچن بنایا جاتا تھا آج جو بھارت کے اندر کرسچن ہے عیسائی ہے یہ انہی کی محنت کا نتیجہ انہی لوگوں کا کہ وہ لوگ اس دیش میں ہر ایک نوجوان کو کرسچن اٹیز کے اندر تبدیل کرنا چاہتے تھے مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دیکھا کہ اگر ان کے سامنے میں اسلام اور شریعت کی بات نہیں پیش کی گئی تو پورے بھارت کے اندر یہ کرسچن کو کرسچن اٹیز کو عام کر دیں گے اسلام کا جنازہ نکل جائے گا انہوں نے کتاب لکنی شروع کی فتور رحمان انہوں نے قرآن کریم کا ایک ترجمہ کیا کرسچن کے اگیسٹ میں لیکن شاہ ولی اللہ کا انتقال ہوتا اور وہی پر انگریز سے دین کی حفاظت بھی کرنی اور اس ملک کو بھی بچانا ہے تو دین کی حفاظت کے لئے پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی میدان میں آئے شاہ ولی اللہ کے بیٹے انہوں نے تفسیر لکنی شروع کی اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے اور مرتدین جتنے بھی مرتد ہو رہے ہیں ان نوجوانوں کو سمجھایا جائے اور پھر اسلام کو بچایا جائے اور پھر اسلام کی اس دیش کی حفاظت کے لئے جہاد کا فتوہ دیا اٹھارہ سو تین کے اندر انگریز کے خلاف میدان میں کہا کہ اس دیش کو بچانا ضروری اگر شاہ ولی اللہ نہ ہوتے شاہ ولی اللہ نہ ہوتے مولانا قاسم نانوتوی کی جماعت تیار نہ ہوتی مولانا قاسم نانوتوی نے بازابتہ فیصلہ کیا اٹھارہ سو ستاون کے اندر ہمیں اپنے دین کی بھی حفاظت کرنی ہے اور ہمیں اس دیش کی بھی حفاظت کرنی دونوں نے دین کی حفاظت کے لئے پندرہ محرم الحرام اکتیس مئی اٹھارہ سو چھاسٹ کو مسجد چھتہ کے قریب میں ایک انار کے درخت کے نیچے عربی مدرسہ کے نام سے بنیاد ڈالی گئی مسجد چھتہ آج بھی موجود ہے ناچیز کو چھ مہینے تک امامت کا موقع وہاں پر ملا ہے جائیے اور دیکھئے اور بعد میں دارلوم دیوبن کے نام سے اس مدرسے کو شہرت ملی ہے دارلوم دیوبن کی بنیاد ڈالی گئی شیخ الہند پیدا ہوئے دارلوم دیوبن کی بنیاد ڈالی گئی شیخ الہند پیدا ہوئے ایک طرف شیخ ہیں ایک طرف مفسر ہیں ایک طرف فقی ہیں جو اپنی دلائل کی روشنی میں گریش چنوں سے مبیسہ کر رہے ہیں اور پھر بڑے بڑے آپ کے یہی پر آپ کے یہی لکھنوں کے اندر کئی سارے ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی عیسائیت کو ختم کرنے کے لیے اپنی دلائل کی روشنی میں ان کو شکست دی ہے میرے بھائیوں لیکن اس دیش کو بھی نہیں چھوڑا یہی قاسم نانوتوی ہیں جو عاشق رسول بھی تھے اور فریڈم فائٹر بھی تھے جو اپنے دیش کی رکشک بھی تھے اور اپنی شریعت کے جھنڈے کو بھی بلند کرنا چاہتے تھے ایک مرتبہ شوٹ ایڈ سائٹ کا اوڈر ہوتا قاسم نانوتوی کو کہا جاتا ہے کہ قاسم نانوتوی کو جہاں پر بھی دکھے گولیوں سے بھون دو قاسم نانوتوی تین دن تک کے لیے چھپ گئے ان کے دوستوں کے کہنے کی وجہ سے تین دن کے بعد نکلتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ قاسم نانوتوی آپ کیوں اتنی جلدی باہر آگئے آپ کو تو ابھی اور چھپ کر رہنا ہے قاسم نانوتوی نے کہا کہ میں نبی کی سنت کے خلاف نہیں کر سکتا میرے نبی غار سور میں تین دن تک رکے تھے میں عاشق رسول ہوں میں اپنے نبی کی خلاف نہیں جا سکتا میری جان جائے تو جائے اس دیش کی مٹی میں مل جائے میرا خون لیکن کبھی بھی میں اپنے شریعت کے خلاف نہیں جا سکتا یہ تھے عاشق رسول قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس کے بعد یہ قاسم نانوتوی اپنی نبی کی سنت سے اتنی محبت دارلوم دیوبن میں ایک پیڑ لگاتے ہیں گلاب کا اور گلاب کے پھول میں ڈیلی آ کر سونگتے ہیں تب پڑھانے جاتے تو ایک ان کے مالی نے کہا کہ مولانا کیا وجہ ہے ذرا بتائیں تو سہی آپ ڈیلی آتے ہیں آپ سونگتے ہیں تب جاتے ہیں قاسم نانوتوی نے کہا تمہیں پتا ہے ہمارے نبی کے پسیرے سے جو خوشبو نکلتی تھی اس خوشبو اس کا مہک خوشگلاب کے خوشبو کے طرح ہوتا تھا میں اس لئے سونگتا ہوں تاکہ مجھے میرے نبی کے پسینے کی خوشبو یاد ہو جائے تازہ ہو جائے وہ مہک تازہ ہو جائے ہے کوئی اتنا بڑا عاشق رسول اور اتنا بڑا سوتنگتر سینانی اچارہ سو ستاون میں شاملی کے اندر پانی پت شاملی کے اندر جو میدان ہے جاؤ قاسم نانوتوی کے کن پٹی پر لگی تھی گولی انگریز نے گولی ماری تھی بہاوش ہو کر گر گئے تھے دس پن رہ پیس منٹ کے بعد اٹھتے ہیں اس انگریز کا خاتمہ کرتے ہیں یہ ہے سچا پریڈم پائٹر سوتنگتر سینانی قاسم نانوتوی اس کی بنیاد ڈالی ہی بھی ہے یہ دارلوم دیوبن ان کی شروعات ہے اخلاص کے ساتھ اس مدرسی کی بنیاد ڈالی گئی تب سے لے کر آج تک دو لاکھ ازالہ دارلوم دیوبن پیدا ہوئے لیکن آج تک کوئی مائے کلال نہیں بتا سکتا ہے کہ ان دو لاکھ میں سے دونے بھی دیش ویرودی کوئی کام کیا ہو دونے بھی نہیں بتا سکتے دارلوم دیوبن میں جتنی شریعت سے محبت بتائی جاتی ہے اتنی ہی اس دیش کی امن کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے ہمیں یاد ہے سندہ ہزار گیارہ میں ایک اسٹرائیک اور ایک پروٹسٹ جو باتا مولانا غلام مستانوی کو لے کر ہم لوگ بھی تھے وہاں پہ تو اس وقت شیخ سانی رو رو کر دبائے کر رہے تھے دارلوم کے لیے بھی اور اپنی اس ملک کی اندر امن و امان کی فضام قائم ہو اس کے لیے بھی دبا کر رہے تھے الحمدللہ دارلوم دیوبن اپنے موقف کو بالکل واضح کیے ہوئے ہیں جن لوگوں کے اندر میں غلط فہمی ہے بھئی دارلوم دیوبن غزوہ ہن کی تیاری کر رہا ہے غلط بات ہے جائیے دیکھیں وہاں پر کیا ہوتا ہے بچے دو روٹی وہ دال صبح کے اندر آج بھی ہم نے خود ہمیں یاد ہے کہ فجر کی نماز کے بعد میں ہم لوگ سادھی چائے کالی چائے جس کو بولتے ہیں سادھی چائے بناتے تھے اور رات میں جو کھا کر روٹی کے سائٹ کا جو حصہ ہاشیہ جیزیں بولتے تھے جو بچ جاتا تھا ہم لوگ وہ اس چائے سے کھاتے تھے اور آج بھی میری عادت ہے میں چائے سے روٹی کھاتا ہوں میں نے یہاں پر بھی کھا پچھ لیجی یہاں نہ کہ آپ کے بریانی وہ مٹن وہ کورما ہے لیکن میں نے نہیں کھا ایک بوٹی میں نے شاید دی ایک ڈیڑ بوٹی لیکن میں نے کہا چامانا ہی ہے میں چائے سے روٹی کھاؤں اور مجھے اگر باسی چائے روٹی مل جائے تو میرے لیے وہ پلاو سے بھی بہتر ہے یہ وہی مدرسے کی عادت ہے ان مدرسوں کے اندر تو ان مدرسوں کے اندر میں تھنگ سے بھی کھانا نہیں ملتا ہے بچارے کیوں؟ انہیں اپنی شریعت کو جاننا ہے اپنے اللہ کی کہ کیسی قریب ہوں اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں وہ چیزیں نکالنا چاہتے ان کو کیا ضرورت ہے لڑنے مرنے ورنے کی ہاں جب دیش میں جب شریعت میں جب ہمارے ملک میں کوئی دشمن آ کر آکنمن کرے گا تو اپنی جان کی قربانی دے کر اس ملک کی اور ہمارے اس دھرتی کی کو بچانا یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے اور الحمدللہ تقریباً پیسٹھ ہزار علامہ مدارس سے نکل کر اس دیش کے لئے قربانی دی ہے تب جا کر دیش آزاد ہوا ہے اس لئے ان مدارس کا باقی رہنا بہت ضروری ہے ہمارے اس ملک کے اندر وفاداری سچی عرص اگر کہیں سکھائی جاتی ہے تو ہمارے مدارس کے اندر آج دیکھیں آپ کے مدارس کے اندر میں الحمدللہ ایک حافظ قرآن بنا ہے ایک نہیں بلکہ اور بننے چاہیے اس مدارسے کو اور آباد کیجئے آپ اور خود سے جا کر چندہ دیجئے مدارسوں میں خود سے پیش قدمی کر کے یہ نہیں کہ ہمارے مولانا صاحب خالی صاحب مہتمی صاحب آئیں گے تب نہیں میں نے شاید کہیں تقریر کی دیدر لکیم پور کے طرف میں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پر عمل کر کے یہودی طاقتور بن گئے ہیں آپ کے قرآن کے پیٹرن کو اپنایا ہے یہودی نے ورنہ یہودی سے زیادہ ظلیل قوم کون ہے کوئی نہیں دوہزار سال تک غلامی کی بچوں کو زبا کر کے خون پینے والی قوم ہے یہ ابھی سے نہیں سی لیے اس کو کسی ملک نے قبول نے کیا نہ برطانیانے نہ جرمنینے نہ اٹنینے نہ فرانس نے بلکہ ہٹلر نے تو چھے چھے لاغوں کو گیس میں ڈال کر مارا اسی بری عادت کی وجہ لیکن آج دنیا کی بیداج بادشاہ قوم بنے ہوئی ہے یہ کیوں آپ کے قرآن کے پیٹرن کو اپنایا ہے وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ قرآن کی کن باتوں پر انہوں نے عمل کیا اور فائنلی مفتی صحیح صاحب فرمایا کرتے تھے جو شریعت پر عمل کرے گا اگر کافر بھی ہوگا نہ اس کو دنیا میں اچھا ریزل ضرور دیتا ہے اللہ اس کو اور پھر یہودی کو تو یقین ہے کہ قرآن غلط نہیں ہے عداوت کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے ہیں عداوت کی وجہ سے ہماری موسیٰ کو کیوں نہیں دی گئی یہ کتاب ہماری برادری میں سے کیوں نہیں آیا بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا بنی اسماعیل میں کیوں آیا یہ تشدد ہے ورنہ جتنا قرآن کو زیادہ پہتر یہودی سمجھتے ہیں شاید ہم بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں اسی لئے انہوں نے لفظ اقرآس سے عمل شروع کیا لفظ اقرآس کہ اقرآس سب سے پہلا پیغام ہے اللہ کا اقرآ کا مطلب پڑھو تو یہودیوں نے سوچا کہ بھئی اب اگر پڑھوں پڑھیں گے تو تبدیلی آئے گی تو انہوں نے ٹاپ ہنڈریٹ یونیورسٹی کا لسٹی نکال لیے تو سب سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی ہے اس وقت آج کی تاریخ میں تو یہودی ملے گا تو لفظ اقرآ پر کس نے عمل کیا یہودیوں نے کیا ہمارے یہ جزیرت العرب کیے ترم خان شیخ لوگ یہ تو آئے اس پرستی میں مر گئے ڈوب گئے یہودیوں نے ان کے گردن پر قدم رکھ دیا ہے ان کے گردن پر میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ یہودی کو فالو کیجئے یہودی ایک مظلوم قوم دو ہزار سال تک موبلنچنگ ہوتی رہی غلامی کرتے رہے دو ہزار سال تک صرف پچھتر سال میں انہوں نے اپنی تقدیر ایسی بدلی ہے کہ آج ان یہودیوں کے گردن تک کسی کا ہاتھ نہیں پہوچ سکتا ہے اتنی طاقت پر ہو گئے صرف دیڑھ کرو رہے ہیں پوری دنیا میں اور مسلمان کتنے ہیں دیڑھ عرب سب سے زیادہ دولت اللہ نے کن کو دی جزیرت العرب کو جزیرت العرب میں بار بار بول لہا ہوں جزیرت العرب میں دس کنٹری ہے سعودی عرب بھی ہے یونائٹیٹ عرب امیرات بھی ہے یو اے ای امان ہے بہرین ہے قطر ہے یہ سب یہ جزیرہ ہے اسے کر کے سب سے زیادہ دولت اللہ نے پوری دنیا کے اندر اگر کہی پر دی ہے خزانہ تو جزیرت العرب میں ہے کون سے دولت ہے سونا چاندی زمین سے پیٹرول گیز ڈیجل سب کچھ میں اسے ہوتا ہے نا تو ان سے بڑی دولت تو اینے دنیا کے اندر کوئی ہے امریکہ اسرائیل کہاں سے پیٹرول خریدتے کہاں سے میں اسے تو خریدتے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا کے اسی محبت دے دی ہے کہ دل کے اندر حدیث میں نے وہن ڈال دیا وہن موت سے ڈر نہیں بول سکتے کچھ گنگے بیرے ان پر قبضہ کیا یہودی ہو اقراب پر عمل کیا اقراب پر دنیا اپنی مٹھی میں کرنی ہو کوئی ہی عزت واپس کرنی ہو تو تعلیم حاصل کیجئے اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے اور شریعت کی تعلیم تو ضروری ہے شریعت کی تعلیم کے لئے مدرسہ ضروری ہے اور مدرسے کو خوشحال بنانے کے لئے ہر آدمی کا مدرسے کا ممبر بنائے